ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹر ملتان سلطان نے جیت اپنے نام کرا لی دوسرا میچ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور اگر پی ایس ایل کا سب سے زیادہ ہائیسٹ سکور دیکھیں تو پشاور ظلمی نے کیا دو سو گیارہ رنز سکور کیے انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار کھلالیوں کا نقصان پہ اور لاہور خلندر نے دو سو تیم رنز سکور کیے کافی حد تک فائٹ کی لیکن وہ پھر بھی آٹھ رنز سے یہ میچ ہار گیا نظیم بھائی پہلے بات کرتے ہیں ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹر کے حوالے سے کیا کہیں گے سمیچ ہوئے کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم آج میری اپنی رائے میں تھوڑا غلط کھیل کے یہ میچ ہار گئے ورنہ دو مرتبہ ایسا تھا کہ انہوں نے میچ کو بہت حد تک گریپ کر لیا تھا ایک شروع میں جو ان کی بالنگ ہوئی تھی آج میرے خیال میں ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا دوپیر کا فریش پشتی دوپیر کا میچ تھا یہ اب ڈیو فیکٹر تو ہے نہیں آپ ہے یہاں تو دھوپ نکلی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ایکولی کنڈیشن ملے گی اچھا دونوں ٹیموں نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بالنگ کی اور دونوں ہی ہار گئیں ہاں دونوں ہار گئیں دیکھیں شہینشاہ فریدی کا ڈیسیشن تو بالکل ٹھیک تھا اس لیے تھا کہ لاہور میں ڈیو تھی لیکن ملتان میں ڈیو نہیں تھی وہ دن کے وقت میچ تھا اس وقت اتنی ڈیو نہیں ہوتی سرپریزنگ ڈیسیشن تھا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کامیاب تھا ان کا یہ فیصلہ فس گئے تھے ملتان سلطانس کے بیٹرز اگر آپ ہنڈرکس بھی شروع میں سٹروک نہیں کھیل سکے تھے رزوان نے بھی پچاس رن کیے تو بیالیس گندوں پر رنز سکور کی اتنا کھل کے نہیں کھیل پا رہے تھے لیکن جو آخری پانچ آور میں انہوں نے ارسٹھ رنز سکور کی جو ایک سو اسی رنز ہیں وہ ایک سو ساٹھ رن ہوتے تو کوئٹا گلاڈیٹرز نے یہاں پر بیس رن تو اٹلیس زیادہ بنوا دی ہے لیکن اس میں ان کے بیٹرز کو بھی کریڈٹ جائے گا جس طرح کے انہوں نے سٹروک کھلے کیونکہ سامنے آمیر اور وسیم جونیر بالنگ کر رہے تھے اور دونوں یہ ایکسپنسیو بھی رہے آمیر بھی ایکسپنسیو رہے اور محمد وسیم بھی بہت ایکسپنسیو رہے لیکن اچھا ڈیسیشن تھا آج کوئٹا گلاڈیٹرز کی مینجمنٹ کا جنہوں نے تین سپنرز کے ساتھ میدان میں اترے اور اسمان تارک نے بہت ہی شاندار بالنگ کی اسمان تارک آج ستائیس رنز دیئے انہوں نے اپنے چار روبرز کے اندر اگر ایکانومی ریٹ دیکھیں تو آمیر سے بھی بہتر تھا ابرار سے بھی بہتر تھا اکیل حسین سے بھی بہتر تھا اچھا ڈیبیو آج ان کا رہا تو کہیں نہ کہیں ایک فلیکسیبیلیٹی ملی ہے کوئٹا گلاڈیٹرز کو کہ اگر وہ اکیل حسین کو بٹھاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی فورن آپشن لے کر آتے ہیں تو ان کے پاس دو اچھے سپنر موجود ہیں کہ اکیل حسین کی جگہ دوسری جگہ پہ شہری بھائی جب بیٹنگ کر رہے تھے خواجہ نافے اور ان کے ساتھ روزو تو بہت آسان لگ رہا تھا کہ یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایک سو بیس رن کے قریب سکور تھا وکیٹرز بھی ان کے ہینڈ میں تھی لیکن کوئٹا گلاڈیٹرز کی ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان کے پاس چھے سات کے بعد نیچے پنچ ہٹر نہیں ہے یا ان کی بیٹنگ ختم ہو رہی ہے تو چھے بیٹنگ اگر جیسے میں نے آپ کو بات کہی کہ ایک آپشن اب ان کے پاس موجود ہے کہ ریزا ہینڈریکس کی جگہ ویل سمیڈ بھی بیٹھیں تو اپنی بیٹنگ کا بھی وہ اضافہ کر سکتے ہیں یہ ہے ایمن آپ کے کہیں گی آج کے محسوس کے بارے میں نسیم بھائی نے تو بہت چیزیں اس میں بتائی ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے محسوس کو بلکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوٹا گیڈیٹر میں میڈل میں جہاں پہ ان کو ایک ایسا بیٹر چاہیے جو کہ سینیوریٹی لے سکے انفورچنیٹ رہے کہ آج میڈل میں سرفراز احمد انجرڈ ہو گئے اور بیٹنگ پہ نہیں آسکے اس وقت رائیلی روسو کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایٹ اپ ایسا بیٹر چاہیے تھا جو کہ انکر رول پلے کر سکے ان کے پاس جو ہیٹر ہیں وہ ریلائیبل ہیٹنگ نہیں کرتے رائیلی روسو انفورچنیٹ رہے بہت اچھا کھیل رہے تھے ان کا کیج بھی اچھا ہو گیا تو یہاں پہ ان کو اپنی بیٹنگ میں سٹریندھ ایٹ کرنی ہوگی اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں ان کی بولنگ کی تو ریزا ہینڈرکس جو ہمیں پتا ہے کہ وہ انکر رول پلے کرتے ہیں پھر اینڈ میں آپ آکے بہت زیادہ ویرییشنز کرنے جا رہے ہیں آپ کیوں ان کو سلور بن اور کیوں اتنی اورکرز کریں جب اس پر پھس رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو چلنے جی یہ میچ ہو گیا بات کرتے ہیں پشاور ظلمی اور لاہور قلندر کی نسیم بھائی سائم ایوب اگر ہم پشاور ظلمی میں دیکھتے ہیں تو ان کے اوپنر اور ون ڈاؤن تک نے ہی بہت اچھا سکور پلے کیا شاید خان افریدی نے کہا یہ آج میچ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لاہور قلندر کی نی خطرے کی گھنٹی ابھی بجی مطلب بج چکی ہے اب بجنے کا کوئی چانس نہیں بج چکی ہے پانچویں ہار ہوئی ہے کیا دیکھتے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہے شاید خان افریدی جہرے وہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیم اپنے ہی ہوم گراؤن پر اپنی کنڈیشن کے اندر چار میچ ہار چکی آج وہ پانچویں بھی ہار گئی تو میرے خیال میں اگر وہ آج کے میٹ سے پہلے نہیں بجی تھی تو آپ کو بجی گئی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کرکٹ اتنا بے وفا کھیل ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے کہ دو سال پہلے لاہور کلندر کی ٹیم آدھا پی ایس ایل آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ہوا تھا آدھا دبئی میں ہوا تھا لاہور کلندر کی ٹیم پاکستان کے لیگ میں جو وہ پہلا ٹائٹل جیتے تھے وہ پانچوں میچ ہار گئی تھی یہاں سے پانچ میچ ہار کے گئی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنے پانچ میچ جیتے تھے اور جیتنے کے بعد وہ پلی آف میں گئے اور ٹائٹل بھی جیت گئے تھے تو ایسی اگزمپل بھی لاہور کلندر نے ہی قائم کی ہوئی ہے وہ کسی اور نے قائم نہیں کی لیکن لالا صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں خطرے کی گھنٹی کہاں بجی خطرے کی گھنٹی بجی ایک تو ہاریس رعوف فارم میں نہیں تھے پھر ہاریس رعوف جب فارم میں آئے جس میچ میں انہوں نے اچھی بالنگ کی مسٹر ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہ مسٹر ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جو ایفرٹ کرتے ہیں اس میں انفورچنیٹ تک ان کا شولڈر جو ہے وہ بھی ڈس لوکیٹ ہو گیا اور وہ پی ایسل سے باہر ہو گئے یہ ان کا ایک بڑا دھچکہ لگا اس سے پہلے راشد خان کی صورت میں انہیں دھچکہ لگا تھا فخر زمان جو ان کا سب سے بڑا پروسپیکٹ ہے وہ رنز کر کے نہیں دے رہے پانچ میچوں میں ہم نے ان کی جانب سے رنز نہیں دیکھے شاہین شاہ آفریدی اکیلے کہاں تک لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن نصیب بھائی اگر ہم شاہین شاہ آفریدی پہ آ جاتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کے اگر میں سٹیٹس دیکھتا ہوں از ایک کپٹن 2024 میں دس میچز انہوں نے کھیلے ہیں از ایک کپٹن نو سمسے ہاریں ایک جیتے ہیں بہت سے لوگیں کہنا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے پاس پلین بی پلین سی نہیں ہوتا از کپٹن وہ ایک فلوپ ترین کپٹن ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ انہیں اپنے پلیئرز کو استعمال کرنا ہی نہیں آ رہا ہے گراؤنڈ میں وہ صرف گصہ دکھانے کے علاوہ کیا کرتے ہیں بھئی کل بریک میں ایمن نے بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ سکندر رزا سے بالنگ نہیں کروائی آپ نے سکندر رزا آج کے میچ میں تو جس وقت ان کو بالنگ کے لیے لے کر آئے اس وقت تو سبی کو رنز پڑھ رہے تھے پاول بلکل پاگل ہوئے ہوئے تھے جتنے وہ رنز سکور کر کے گئے دو سو سے زیادہ سٹرائک ریٹ پہ سکندر رزا کو آپ نے پچھلے میچ میں بالنگ کیوں نہیں کر رہی جہاں پہ تھوڑی سی سپن فرینڈلی پج بھی تھی بالنگ کے علاوہ نصیبہ دیکھیں تو وہ سکندر رزا کو بیٹنگ پہ بھی چھڑے نمبر پہ بھیج رہے ہیں اس سے بھی نیچے اب یہ دیکھیں نا کہ ایک کیپٹن ہوتا ہے ہمارے ہاں کیپٹن نے اپنا روایتی دماغ بنایا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے بس جو ایک فلو میں چل رہا ہے اسی فلو میں چلتے رہے ہیں جو راشت فان کے وائڈ کو فل نہیں کر پا رہے ہیں اس وائڈ کو فل کرنے کے لیے بہت زیادہ چینجز کر رہے ہیں کارلیس بریت فیٹ ان کے پاس ایک بولنگ آپشن موجود ہے سکندر رزا کو آپ بیک نہیں کر رہے ہیں آپ ینگسٹر کو مشکل جگہ پہ لے کر آ رہے ہیں آپ پہلے اس ایونڈ میں ایک میچ تو جیتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے جیتے ہیں ایک چیز جیمز انڈرسن انہوں نے ایک ہزار ایک سو گیارہ وکٹس لے لی ہیں نسیم بھائی ان کا ڈیبیو غالباً دو ہزار دو دو ہزار تین میں ہوا تھا پورٹی ونیئرز ہو گئے ان کو بالنگ کرتے ہوئے لیکن میں دیکھتا ہوں فوکس ان کا اپنی بالنگ پر ہی ہے ہمارے ہوتا ہی ہے کہ جی تھوڑی سی پرفارمنس دیتے نہیں ہے تو پہلے کپتانی چاہیے تو یہ چیزیں بھی تو ہمارے پلیئرز میں ہیں بہت سے شائقین کرکٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہنشاہ آفریدی کے اپنے ایٹیٹیوڈ کے بڑے ایشوز ہیں جبکہ ابھی انہوں نے کوئی اتنے بڑے کارنامی نہیں کی ہیں جتنا ان کا ایٹیٹیوڈ آگیا ہے تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی لے ڈوبتا ہے نسیم بھائی دیکھیں ایٹیٹیوڈ وہ کہتے ہیں نا جب خدا حسن جیتا ہے نتاقت آئی جاتی ہے تو حسن کا لیا ہے پہلے اپنے اندر حسن کا آئی ہے وہ شاہن آفریدی تھوڑی ہیں دیکھیں یہی شاہنشاہ آفریدی تھے جو دو ٹائٹل جتا کے آئے تھے لاہور کلندرز کبھی نہیں جیتا تھا جب یہ کپتان بنے تو دو ٹائٹل جیتے اس وقت کئی نہ کئی دیکھیں یہ حسن انگا نہیں آئے تھے کوئٹا گلائڈیئیٹرز کے پچھلے سال تو ان کے پاس اسپن آکشن نہیں تھا وہ بھی بہت سارے میچز ہارے تھے ایک یا دو پلیئرز بہت کی رول پلیئے کرتے ہیں رکے نہیں دے رہے شاہنشاہ آفریدی اکیلے کیا کریں گے کہاں تک لڑیں گے اسے میں ایسے میں تھوڑا سا ڈائیورڈ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہاں پہ آقب جعوید بیٹھے ہوئے ہیں اور سمین رانہ سچا ونڈرفل پرسن جو ان کے منیجر ہیں وہ بہت ہی کام اینڈ کول ہیں اور بہت ہی طریقے کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں سمین رانہ آتف رانہ کے بہت ایفرٹ ہیں ان کے آنر کے جو پلیئر ڈیولپمنٹ پرگیم ہیں ان کے بہت زیادہ ایفرٹ رہے وہاں پہ لیکن سمین رانہ اور آقب جعوید کو کوئی ایک سٹریٹیجی اب شاہنشاہ آفریدی کے لیے ترتیب دینا ہوگی دیکھیں شاہنشاہ آفریدی جتنے میچز ہاریں گے اب وہ پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتانے وہ ان کا کانفیڈنس شیک کرے گا آنے والے میچز کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا تو شاہنشاہ آفریدی کو ایز ای لیڈر جہرہ متحرک رکھنا ان کا پرفارم کرنا وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہوگا بلکل جی اتنے ہی امپورٹنٹ ہوگا اور ظاہر ہے اس میں جو لاہور کھلندر کی منیجمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں لیکن ساتھ میں شاہنشاہ آفریدی کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں بھی سوڑی کمی لانی چاہیے جیسے نسیم بھائی کی بات ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے پہلے اس لحاظ کا حسن لے آئے پھر نزاکت دکھاتے رہی گا سیکھیں اپنے سسر سے بہت سیکھیں سیکھنا ضروری ہے وہ بہت کمپیکٹ ہے نسیم بھائی مسئلہ یہ ہے شاہد انہوں نے آپ کو شاہد خان آفریدی سمجھ لیا جو کہ وہ ابھی نہیں ہے شاہد انہوں نے سمجھ لیا ہے جایت خان آفریدی آج بھی پاکستان میں کوئی دیکھ رہا نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا شاہین کو ضرورت ہے اس چیز میں اچھا کہ ہم بات کرتے ہیں لاہور کلندر کی انہوں نے کافی حد تک چیس کیا آٹھ رن سے شکست ہوئی ہمیں نہیں لگ رہا تھا وینڈر ڈسنگ کی اگر ہم بیٹنگ دیکھتے ہیں تو ایک سو پانچ پر نوٹ آؤٹ ایک بہت اچھی پرفارمنس یہاں پر آج ہمیں وینڈر ڈسنگ کی بھی نظر آئی ہے ساہید زیادہ فران اگر ہم کے ساتھ چل جاتے تو کچھ چانس تھا بلکل ان کی اننگز کو کمپلیمنٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا وہی بات ہے نا کہ تھوڑا سے گیمبل کیا ہے انہوں نے پہلے ساہیم آیوب پر ساتھ کر آئے انہوں نے بہت اچھی بولنگ کی وہاں سے ساہید زیادہ فران اس طرح سے اپنے گیم کو کنٹیونی نہیں رکھ پا جس طرح سے وہ آتے ساتھ یہ ہٹنگ کرتے ہیں وینڈر ڈسنگ ٹیکنکلی بہت ساؤنڈ پلیئر ہیں وہ جس طرح سے آکے اننگز ڈیولپ کرتے ہیں اور آج ہمیں بہت زیادہ رن ویڈ کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس حساب سے بولرز کے اگنس بہت اچھی بیٹھے گئے بہت اچھا کھیلہ جی آٹ رن سے شکست ہوئی ہے بارال کو اتنی بڑی نمبر سے ہمیں شکست نظر نہیں آئی ہے ایک اچھی پر بہت ہو گئے ان کی سٹریٹیجی میں ایک چیز لیک کری تھی ان کے پاس سپینرز بہت کم تھے ایک جنوین سپینر ہونا چاہیے تھا پشاور ظلمی کے پاس وینڈر ڈسن کے لیے پیس کو کھیلنا بہت ہی آسان ہو گیا تھا لیکن اگر ان کا انفورشنیٹ تھا کہ راشد خان نہیں تھے تو انہیں سکندر رضا کو زیادہ بہتر یوٹلائز کرنا تھا بلکل جی ان کو یوٹلائز نہیں کیا یہی پہ بھی کہتے ہیں ہمارا کے کپتانی کی غلطیاں نظر آتی ہیں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں والکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بات ہو رہی ہے پی اے سل کے میچز کے حوالے سے نیوزیلینڈ کی ٹیم کا نسیم بھائی ایکٹوبر ہے جو ابھی یہ ختم ہوں گے اور اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی میچز ہے نیوزیلینڈ کی پہلے ڈیلیگیشن آئے گا پھر وہ یہاں پہ سیکیورٹی کلیرنس لے گا اس کے بعد فیصلہ کرے گا آنے نہیں آنا نسیم بھائی ہم سیکیورٹی کلیرنس سے کب باہر آئیں گے اتنی جو سیکیورٹی ان کو دے دی اب کیا کریں ان کے ساتھ یہ بتائے کیمرے لگا دیں سب کے اوپر ایک ایک ہم پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی دیتے ہیں اس سے نیچے سیکیورٹی نہیں دیتے ہیں آپ اس سے اندازہ کریں شیری بھائی اب لاہور سے راستہ جو ہے وہ ملتان کا تقریباً موٹر وے بننے کے بعد ساڑھے تین گھنٹے کا ہو گیا ہے بہت قریب ہو گیا ہے اس سے بھی قریب ہو گیا اس کے باوجود بھی ہم نے بائی روڈ نہیں بھیجا اپنی ٹیموں کو اس میں جیسے نہیں بھیجا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ساڑھے تین چار گھنٹے کا راستہ ہے ہماری ٹیمیں بائی ائر ہی گئی ہیں کوئٹا گلائیٹرز کی ٹیم کو ائرپورٹ پہ بہت انتظار کرنا پڑ گیا وہ خاصے تھک گئے تھے وہاں پہ تو لیکن ہم سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں ہم نے آج تک اپنی سیکیورٹی پہ زردہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا اس کے باوجود بھی اگر وزٹ کرتے ہیں ممالک تو اگر ہمیں اپنی کرکٹ کرانی ہے تو ہمیں یہ برداشت کرنا پڑے گا ہمیں ان کا وزٹ بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہوگا نیوزلینڈ کی ٹیم ابھی ٹور پہ آ رہی ہے ایک ای میل کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ تو کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے میں بھی کسی کو ای میل ڈال دوں یہ جو محبت ہیں ہماری پڑوسی ملک سے میرا خیال ہے کہ یہ وہاں سے ہوئی تھی آئی تو ای میل وہی سے تھی سب کو پتا ہے وہ انڈیا سے آئی تھی لیکن اس کے پیچھے دیکھیں نا ایک ای میل کے ذریعے اگر کوئی ٹیم چلی جائے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں پریزیڈینشل سیکیورٹی میری ہوئی ہے اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ کے جانے کو تیار ہو رہی ہے تو شیری بھائی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ جو ایک اثر و سوک دکھائی دیتا ہے آپ کو بی سی سی آئی کا انٹرانشنل کرکٹ کے اوپر اس کا تھوڑا سا اثر تھا دیکھیں وہ جو ٹیم نیوزلینڈ کی آئی تھی وہ پہلے مرلے میں آئی نہیں تھی وہ دوسرے مرلے کے اندر آئی تھی دوسرے مرلے میں آنے کے بعد بھی وہ واپس چلی گئی تھی کیونکہ اس کے بعد انگلینڈ کا ٹور تھا انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا ٹور کرنا تھا اور اسٹریلیا کی ٹیم ہے تین تگڑی سیریز پاکستان کی تھی اچھے نظیم بھائی ایک ورڈ ہوتا ہے کرکٹ ڈپلومیسی آپ سمجھتے کہ پی سی بی نے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی اور بورٹ سے اچھے تعلقات بنائیں کیونکہ دیکھیں ایک ایمیل کا آنا اور نیزلینڈ کی ٹیم کا واپس سے لے رہا ہے یہ تو بہت ہی بچوں والی حرکت کی تھی انہوں نے ایسے تو کوئی آج جیسے شبہ برات ہے کوئی پتاکہ بھی پھارا دے جا سکتا تھا اب یہ کبھی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اور بورٹ سے اچھے تعلقات بنائیں پی سی بھی نے شیری بھائی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے نائنٹی سکس ورلڈ کپ سے پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ عارف علی خان عباسی صاحب کرکٹ بورٹ کے سی ای او تھے اور جگبان ڈالمیا آئی سی سی کے پریزیڈنٹ تھے وہ یقین مانے ان کے کندے میں ایسے ہاتھ مار کے آ جگو کیا حال ہے اس طرح کر کے بات کرتے تھے یہ ایتھارٹی تھی پاکستان کی اس کے بعد سے وہاں ہی سے پیسہ آنا شروع ہوا تھا جو ہم ورلڈ کپ انگلینڈ سے لے کے آئے تھے انڈیا اور پاکستان مل کے جو پل قوم بنائی تھی ہے آپ سلنکا کے ساتھ مل کے ایونٹ کرائی تھی یا اس سے پہلے ستاسی میں ہم نے ریلائنس ورلڈ کپ کرائی تھی انڈیا اور پاکستان نے وہاں ہماری ایک ایتھارٹی دکھائی دیتی تھی ہر آدمی پاکستان آنے میں ایک فخر محسوس کیا کرتا تھا اس کے بعد سے پیسہ انڈیا کا بڑھنا شروع ہو گیا گوگل لائن ہم نے دی تھی یہ والی کہ کس طریقے سے پیسہ کرکن میں آئے گا لیکن ان کے مارکیٹ بڑھی تھی اور ہمارے قصور کیا تھے ہم نے ہمارے چیئرمن کا ہی نہیں بتا وہ کتنے دن کے لیے ہوں گے ساتھ بنانے کے لیے آپ کو کم از کم انڈیا میں اگر سورف گنگولی چیئرمن بنے تو وہ چیئرمن بنے جناب علی تمام ایسوسییشن کا ووٹ لینے کے بعد پورے انڈیا سے مزیر آدم کے کہنے پر نہیں بنے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیئرمن بنتا ہے وہ ان کو ڈینر کراتے ہیں پھر اگلا آجاتا ہے اب اگلا آتا ہے تو پھر کنفیوز دیں گے ایک میٹنگ میں دوسرے جا رہے ہیں دوسری میٹنگ میں دوسرے جا رہے ہیں دماغ بھی نہیں ملتے تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے پیسی بی کا چیئرمن کسی کو بھی لگا دو لیکن یہ میں بات کہہ رہا ہوں سکتا ہے کہ بھے بھی لگ جاؤں تو یہ چلتا رہتا ہے اچھا ایون محمد حفیز نے سائم ایوب کے بارے مکاں گو کے انہوں نے آج بہت اچھا کھیلا ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں اپنے فیوریٹ شورٹس کے اوپر جو ہے ان کے فیوریٹ شورٹس ان کی کمزوری نہ بن جائے انہیں اور ورائیٹی اور شورٹس جو ہے وہ کھیلنے چاہیے گو کے وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں بلکل بہت اچھی بات کی انہوں نے کیونکہ وہ شورٹ ان کو آؤٹ بھی کر رہا ہے دو کہ وہ ان کا پیٹ شورٹ ہے لیکن وہ بہت رسکی شورٹ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سائم نے ان کی وہ سٹیٹمنٹ سن لی کیونکہ آج جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کیے انہوں نے آتے ساتھ ہی کوئی رسکی شورٹس نہیں کھیلے وہ واپس اپنی بیسکس پر چلے گئے وی میں انہوں نے کرکٹ کھیلی آتے ہی شاہین کو انہوں نے بہت زبردارس کور ڈرائیو ماری جس کے بعد ان کا کونفیڈنس واپس آیا ہوگا تو سم ٹائمز جب آپ اپنی فارم سے کرتے ہیں مشکلات میں آتے ہیں فارم کو لے کے تو کرکٹ کا اصول ہے کہ آپ کو بیسکس پر واپس سے لے جانا چاہیے وہ ہی آپ کو پھر سکسیس دلاتے ہیں کیونکہ سائم وہ شورٹ ماننے کے بعد اکثر دیکھتے بھی نہیں تھے اور کیج بھی ہوئیتے تھے یہ بھی انہوں نے بالکل بنایا ہوتا اچھے کل ہم بات کر رہے تھے حسن علی کی کہ حسن علی کو آخری اس پر بال پر شورٹ لگانی کیا ضرورت تھی رمیز راجہ نے بھی یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا کھلاڑی ہے اور جو کروشل کنڈیشن ہوتی ہے اس میں یہ فریز ہو جاتا ہے تو یہ اتنا ایک سینئر پلیئر ایسے ٹائم پر کیونکہ رمیز راجہ بھی ایک سینئر پلیئر ہیں تو یہ فریز کیوں ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے بلکل یہی چیز ہوتی ہے میچ اویرنس ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے لیکن جب سے ان کی فارم گئی ہے اس کے بعد سے وہ میچ اویرنس کو واپس نہیں لے کر آ پا رہے اگر ہم ان کو میر حمزہ سے کمپیر کریں تو میں نے میر حمزہ کی کانفرنس دے گی تھی جس میں انہوں نے یہ چیز سوچ لی تھی کیا ہے میں نے یہ کرنا ہے کہ ایک رنگ کیلئے میں نے نیچے کھیلنا ہے وہ بیٹس میں نہیں ہے لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے نون رسکی شوٹ کھیلنا ہے تو حسن علی بہت اچھے والر ہیں انہوں نے ہمیں بہت سکسس دے لیا ہے میچ بنا کے دیا تھا اکسر جگہوں پہ تو اس میں گھرانی کیا تھا ایسے آپ میچ میں پورا میچ بنا کے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی حسن حسن کریں گے حسن پیویلیر میں چلے آتے ہیں نا کیا کریں اچھے نسیم بھائی آمیر سے ایک سوال کیا گیا تو آمیر نے کہا ہے کہ جو ہمارے سیلیکٹڈز ہیں ان کو صرف پی ایسل تک اپنی سیلیکشن کا دائرہ نہیں رکھنا چاہیے دومیسٹک کرکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے آپ اس بات سے کے سر تک متفق ہیں دو سو فیصد متفق ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ایسل کے بولرز کو دیکھیں جو ہمیں پی ایسل میں شائن کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے وہ اب اتنے افیکٹیو نہیں نظر آ رہے اب اگر آپ دیکھیں تو محمد علی ڈومیسٹک کرکٹ کی پروڈکٹ ہے آج بھی 3419 زبردست قسم کی انہوں نے بولنگ کی آپ میر حمزہ دیکھیں ڈومیسٹک کی پروڈکٹ چار سو بکٹے لیے میں اس کے بعد کوئی میر حمزہ کو جگہ ملی محمد علی اگر ابھی نظروں میں آئے ورنہ کوئی محمد علی یاد ہی نہیں ہے پاکستان اے سے بھیج دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے کام کر دیا ہمارا جو تنگ ٹینک ہے وہ موجودہ فارم اور موجودہ فٹنس کو اس طریقے سے شاید پورٹرے نہیں کر پاتا ہمارا تنگ ٹینک اور یا اس پہ نظر نہیں رکھ پاتا اچھے نظیم بھائی جو پلئر پی ایس ایل میں پرفارمنس دیتا ہے یا تو وہ بہت آئی اٹریکشن کا حصہ بن جاتا ہے اور ہر کسی کو اس کا نام یہا ہے اب ہمارے ڈومیسٹک میں بہت چکلاری ہوں گے ایمن جانتی ہوں گے آپ جانتی ہوں گے لیکن اگر عام پبلک کی بات کریں تو کسی کو پتا نہیں ہے اور جب تک میڈیا یا سوچل میڈیا پر اس کا نام نہ اچھا لیں تب تک سیلیکشن کمیٹی کو وہ آنکھیں نہیں کھلتی ان کی وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں دیکھیں اگر میڈیا بات کر رہے ہیں یا کوئی ایک ہیرو بن گئے پاکستان سپر لیگ کی وجہ سے میڈیا بھی بات کرے اور لوگ بھی عوام بھی بات کر رہی ہو لیکن جو ٹرکٹ چلانے والے ہیں ان کی تو اپنی ذمہ داریاں ہیں نسیبہ مجھے تو لگتا ہے یہ سارے فرسلے پریشر میں ہی کرتے ہیں میر حمزہ میر حمزہ کرو تو کہتے ہیں بہت بولنے ہیں چلو میر حمزہ کو شانس دے دو ورنو انہوں نے اپنے پانچ سات آٹھ دس بارہ بچے رکھے ہیں بیٹا تم ہی لوگ کھیلتے رو تم ہی پاکستان دیم ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دیکھیں نا کس کو کیوں نہیں پتا تھا محمد علی کی نام تو میں نے اتنا زیادہ وہ دمیسٹک کرکٹ کھیل رہا تھے محمد علی ہمارے مرہوم فلم سٹار تھو انہی کو جانتے ہیں لیکن وہ کتنی اچھی بالنگ کر رہے ہیں ہم نے کئی چلیں کئی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو پورٹریئے کرنے کی کوشش کی ہو کہ بھئی یہ بالنگ بہت اچھی ہے تینگ ٹینک دیکھ کیا رہا ہے زیر سی بات ہے بھئی آپ کا دومیسٹک ڈپارٹمنٹ کے ہیٹس تو جائیں گے نہیں رہے کہ ان کی ٹیم جو انہوں نے متین کیے وہ کیا کر رہی ہے تابش خان ایک بڑا نام آیا تھا اس کو ضائع کر دیا گیا میڈیا بھی چیختے رہی سب چیختے رہے تابش خان تابش خان تابش خان کو چانسی ملا ان کی عمر بھی اب شہد نکل گئی ہے بالکل تابش خان نے ایک ٹیسٹ کھیلیا تھا لیکن وہ اس وقت کھیلیا تھا عمر نکلنے کے بعد انہیں ٹیسٹ کھیلیا تھا اور وہ بھی زمبابوے میں جہاں پہ سب سے زیادہ سلو ویکٹس ہوتی ہیں بٹ یہ ہے کہ جو انفارم پلئیر ہونا چاہیے اس کو لے کر آنا چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے اس میں ابھی ملتان سلطان نے اپنی ٹیم میں آج جنگ سٹر آفتہ ابی براہیم کو کھلایا وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت اچھی پرفارمنس دے کر آ رہے ہیں اس کے بعد آج جب انہوں نے لاشٹ آور کروایا تو ان کا وہ کونفیڈنس ہے ڈیفرنٹ تھا جب آپ اتنی اچھی کرکٹ کھیل کر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسے کروشل سٹیجز پا کے ضرور پرفارم کرتے ہیں یہ چیزیں جی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے اور یہ تو ظاہر ہے پی سی بی کی اور جو کرکٹ بورڈ ہے اس کا کام ہے کہ ایسا محول بنائیں کہ جو ہمارے ڈومیسٹک پلیئرز ہیں وہ بھی ہمیں پتا چلیں ہمیں کچھ اس طرح کے پلیٹ فارمز دکھنے چاہیے کہ ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ بھائی یہ پلیئر اچھا ہے یہ پلیئر اچھا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور پاکستان میں چل رہا ہے پی ایس ایل نسیم بھائی جیسے پاکستان میں پی ایس ایل ہے ایس ایم دیکھتے ہیں اور چکوں پر بھی مختلف لیگز ہوتی ہیں ہم نے ابھی پچھلے ورلڈ کپ میں یہ بات ڈیسائیڈ کی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آئی سی سی کو بی سی سی آئی چلاتی ہے اور ایسا ہی ہمیں ونڈو نظر آتا ہے آئی سی سی کی جانب سے آئی پی ایل کے لیے بلکل کہ جب آئی پی ایل کی جو سیزن شروع ہوتا ہے ان کی اپنی وہ شروع ہوتی ہے تو پورے جو ورلڈ کی کرکٹ ہے اسے فریز کر دی جاتا ہے بھائی کرفیو لگ گیا ہے کہیں میچز نہیں ہوں گے پاکستان میں پی ایس ایل ہو یا اور بھی جہاں پہ کئی لیگ زوری ہوتی ہے تو باقی ملکوں میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ آئی سی سی جو ہے یہ آئی پی ایل کو سپورٹ کرتا ہے تو بس پر ان کا بھی پھر کوئی فائدہ ہوگا تب ہی سپورٹ کر رہے ہیں نہیں پیسہ بولتا ہے اس وقت سب ہی پیسے کی جانب دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور انڈیا کا پیسہ بولتا ہے ہم نے دیکھا انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر انڈیا کا پیسہ بولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے اجلاس میں نیوزلینڈ کرکٹ بورٹ کے سربراہ نے اس جانب نشاندہی کی تھی کہ آئی پی ایل کے لیے ایک بھرپور قسم کی ونڈو ہوتی ہے تو باقی ممالک کی لیگ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ اگر آپ ونڈو پروائیڈ کریں گے تو آپ کو اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کرانے میں بھی آسانی ہوگی بلکل آئی سی سی کے آفیشلز نے اس کا جواب بھی نہیں دیا تھا اور وہ بلکل خاموش بیٹھے رہے تھے تو بس ایسے کر کے کہ بس ٹھیک ہے مازی میں ہم کئی سالوں پہلے سنتے تھے کہ کرکٹ جو ہے وہ جنٹل مین گیم ہے جنٹل مین گیم ہے لیکن آئی سی سی نے تو اس کو خود طبق کر دیا اب تو پھر اس کو کوئی دوسرا ہی ورڈ دینا پڑے گا شاید جو میں دینی پا رہا ہوں پھر جنٹل مین گیم تو آپ جب آئی پی ایل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر دوسری لیگوں کو کہا ہے یا تو آپ اوفیشلی اناؤنس کر لیں کہ آئی سی سی نہیں ہے جی بی سی سی آئی ہے سوری ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہم نے آئی لگا دیا تھا بی سی سی آئی آج سے ہمارا وہ ہے یا تو اوفیشلی اناؤنس کرتے ہیں پھر یہ اتنا ڈراما جو مجھے سے کو بھی سمجھ آ رہا ہے تو آپ لوگ کیسے چپ رہتے ہیں پھر نہیں بولتے رہتے ہیں چپ تو نہیں رہتے لیکن بولنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پیسہ نظر آ رہا ہے ہر آدمی خاموش ہو کے بیٹھا وا ہے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی انڈیا کی ٹیم کسی ملک کے اندر چلی جائے وہ لکشمی لے کے جاتی ہے ساتھ میں وہ دو میچ کھیلتی ہے تو اتنا پیسہ کما لیتی ہے کہ اگر آسٹریلیا اور انگلینڈ کی سیریز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شاید اتنی مہنگی ہوگی لیکن اگر آسٹریلیا یا نیزیلینڈ کھیل رہی ہے انگلینڈ اور نیزیلینڈ کھیل رہے ہیں وہ جو دو میچ وہ سری لنکا میں انڈیا کے سپانسرز گئے ان کے پیسے زیادہ ہوں گے ان پانچ میچوں کی سیریز کے اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر آدمی کو دکھائی دے رہے ہیں کہ پیسہ ہے یہاں پر اور اب ساری دنیا میں دیکھیں گے تو جتنے بھی انڈیا کے فرنچائز آنرز ہیں پیسے والے لوگ ہیں وہ ٹАТА, برلا, امبانی ان کی اپنی ٹیمیں ہیں ساری کی ساری انہوں نے اب وہ ٹیمیں یہاں بھی خرید لی ہیں انہوں نے یہ ٹیمیں جو ہے ساؤت افریقہ میں بھی خرید لی ہیں انہوں نے اب یہ ٹیمیں جو ہے وہ دبائی لیکی لیگ میں پہ لی ہیں تو نصیبی سے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے بس یہ اکوالی بات ہے کہ مادر پر طرح آزار چھوڑ دی ہے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کہ بھئی یہ بندہ آ رہا ہے اس کی انوالمنٹ آنے سے کرکٹ کو نقصان پہنچے گا اس پہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے بس ٹھیک ہے جس کے بعد پیسہ ہو گا رہے ہمارے ملک کو اگر پانچ میچوں کی سیریز مل جاتی ہے تو بھی ہمارا رویہ مختلف ہوگا اگر ہم اتنی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویسے ہی تو دوستانہ ماحول ہو جانا چاہیے نیندر مودی صاحب اب الیکشن بھی جیت گئے میرے خیالے سبی کو فلیکسبل ہونا چاہیے سوا عرب عوام وہاں کی اور یہاں کی عوام کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن سے پہلے ظاہرے وہ جتنے بھی بیان دیتے ہیں وہ پاکستان مخالف دیتے ہیں وہ جتنے بھی بیان ان کے ہوتے ہیں یا ان کے لوگوں کے ہوتے ہیں وہ کئی نہ کئی مسلمان یا اقلیتوں کے بھی خلاف ہوتے ہیں لیکن اب تو وہ جیت گئے آگئے اب تو دندہ پورا ہو گیا تو اب زیادہ فلیکسبلیٹی دکھائے گی بہت سارے کرکٹ لورز بیٹے میں نسیم بھائی اشان کشن اور شریعہ ایئر کا سنٹرل کانٹریکٹ جائے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے جنہوں نے اپنی رنجی ٹوفی شوڑی تھی اس کی وجہ سے بڑا خطرے میں پڑ گیا کچھ ایسی ہے خبر آپ کے بعد دیکھیں یہ انڈین کرکٹ بورڈ کو کریٹڈ جائے گا وہ جہاں پہ آنکھیں دکھاتے ہیں دنیا بھر کے کرکٹ بورڈ کو وہاں پہ وہ اپنے کھلانیوں کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں اپنے لڑکوں کو بھی ٹائٹ رکھا ہوئے یہ میں نے کہا نا ہم نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ سونے کا نوالہ لیکن دیکھو شیئر کی نگل یہ دونوں ان کے کی پلیئر ہیں اس وقت کہ اشان کشن کی میں بات کروں شریعہ سایئر کی میں بات کروں سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہے لیگ میں آئی پی ایل کے بھی کی ممبر ہوتے ہیں انڈیا کے بھی کی ممبر ہیں اس کے باوجود بھی اب وہاں کی کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ نوٹس لیا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے رانجی ٹروفی کا یہ آخری راؤنڈ میچ کھیلنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ دونوں ایویلیبل نہیں ہوئے تھے تو اب سننے میں آرہا ہے کہ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا یا سینٹرل کانٹریکٹ شاہد اب انہیں نہیں دیا جائے کہ یہ ہے بی سی سی آئی اور انڈیا میں پیشے بیٹھا اب اب اتنا بیک اپ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے بغیر ٹیم چل جائے گی بہت آرہا ہے مباشر خان نے آکے دوستوں کر دیئے دیکھیں نا ہمارے آنے تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے بغیر کیسے چلے گی وہاں تو ریڈی رکھے وہ تو انہوں نے پیشے بیک اپ جو ان کا تیار ہوا ہے وہ بہت ہی زبردست دکھائی دیتے ہیں جو بھی ان کا نیا پلئیر آتے ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں توجہ حاصل کر لیتے ہیں اور مزید کی بات میں بتاؤں گی یہ نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ بہت ہے لیکن آپ لوگ تیار نہیں رکھتے ہیں آپ نے بس کچھ لوگوں پر چھوڑا ہے کہ بیک اپ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے میرٹ کا بڑا مسئلہ آتا ہے اچھا یہ میں نے ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ بابر غصے ہو گئے تھے ان کو زمبابر زمبابر کہہ رہے تھے ہو کہ بہت غلط ہے ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ شوہ ملک کی جب وائف آئی تھی تب بھی لوگ شروع ہو گئے تھے جبکہ زمبابر یہ ورڈ ہے جو انڈین کرکٹ لورز نے بابر کو لقب دیا تھا وہ اس وقت کہ جی اس نے زمبابر کے خلاف ہی کیلزک میں جب انہوں نے اچھا سکور کیا تھا ہمارے آئے بے کراؤڈ پہ کیا چیز یہ زید دیتی ہے کہ آپ اس چکر میں انڈیا کے جو کرکٹ لورز ہیں جو انہوں نے آپ کے ہیرو کو لقب دے دیا جس نے مزاق میں لقب دیا وہ یہ آپ بھی گھڑوں کے چیخنے جس پہ بابر نے پھر غصے ہیں بوٹل بھی دکھائی تھی جو ان کا غصہ جائز ہے نہیں میں سمجھتی ان کے پلئر کو اتنا زیادہ ریاکشن لنکھ دینا چاہیے کیونکہ میں بھی کراؤڈ آپ سے یہ گیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ نے کیسے آنا ہے جیسے فورن کنٹریز میں بورڈ لگایا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے تو آپ کا ایک ایسے بابر آزم آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے اگر آپ ان کے ریکارز ننگال کے دیکھ لیں تو آپ ان کو ورات کوری سے کمپیر کرتے ہیں تو جتنے بھی فاسٹس تو فائف ہندر رن فائف تھاوزن رنس تو اس میں بابر کا نام پہلے آتا ہے آپ کو ریسن ورلڈ کپ کے وہ فائنل تک لے کے گئے تو آپ کو اپنے ایسےٹس کی قدر کرنی چاہیے ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم اپنے پلیئرز کو کتنا ویلیو کرتے ہیں اچھا اور کراؤڈ کو ٹھیک ہے آپ فن کرنے گئے ہیں آپ کرکٹ لور ہے فن کریں لیکن یہ تو ایک بدتمیزی کے اس میں آ جاتا ہے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ ایک جگہ تو آپ انڈیا پاکستان کی جہاں بات آتی ہیں وہاں آپ کے بلبلے چھوٹنے لگتے ہیں کہ نی جی ہم میچ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو ایک جگہ جو ان کے لوگوں نے آپ کو لقب دیا وہ آپ اپنی پلیئر کو دینے شروع ہو گئے بلکل اگرہا جس نے بھی یہ بات بولی اس نے شاید بابر کے سٹیٹس نہیں دیکھے کہ بابر نے سب سے زیادہ سنچریز انگلین آسٹریلیا اور نیزیلینڈ کے اگینسٹ کی ہوئی ہیں تو زمبابر ان کو جو بول رہے ہیں وہ بلکل غلط بول رہے ہیں ہر اچھی کنٹری میں جا کے ان کی سنچریز ہیں تیس میچز میں ان کی نائن سنچریز ہیں جن میں پانچ وہ چیز کرتے ہوئے انہوں نے جتوائے ان کو دو ایسی ہیں جس میں نے کہا کہ بہار کے جب ممالک جاتے ہیں کہ یہ گئی بھیوں کی تو وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہمارے ہاں تو جہاں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منا ہی وہیں سخصہ تھوکا ہوتا ہے ایک تو ہمارے لوگوں کو یہ چیز سمنھیاری نسی بھئی آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ یہ کومنٹ اٹھا کے بابر کے خلاف کرنا یا اور کسی پریٹس کے خلاف کرنا کب یہ ہماری جو کراؤڈ آ رہا ہے جو ایک انجوائے کرنے آ رہا ہے انجوائے کرنے سے کوئی منہ نہیں کرتا لیکن کسی کی دل ازاری کرنا اور بکمیزی کرنا یہ غلطی ہے دیکھیں آپ کراؤڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے کراؤڈ کو اللہ کرے کے تو جو میں نے طریقہ بتایا تھا بریک سے پہلے میں کوئی یہ بھی آنے والا تھا کہ میں نے کہا جو آپ بریک میں طریقہ بتا رہے تھے وہ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا وہ بہت ضروری ہے دیکھیں دوسری چیز یہ کہ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے بابر کا ریاکشن ایمن نے صحیح بات کی کہ بابر کا ریاکشن زمبابور کا جملہ اتنا اہم نہیں ہے بابر کا ریاکشن جو ہے نا وہ زیادہ موضوع بحث بناوا ہے کہ بابر اس بات پہ چڑھنے ہیں جتنا وہ پرفارم کر چکے ہیں بابر کو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے لوگوں کو اپنے ہیروز کا خیال کرنا چاہیے اپنے ہیروز کا خیال کرنا چاہیے جی اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر میں نے ایک طریقہ سوچا تھا وہ میں جا کے سیکیورٹی ایجنسیز کو دے دوں گا اس طرح کراوٹ کنٹرول ہوتا ہے ابھی میں نہیں بتایا بعد میں بتاؤں گا یا ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا کل انشاءاللہ دوبارہ ملخات ہوگی پاکستان زندہ بات